پاکستان کے پارلیمانی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا قومی اسمبلی میں حکومت میں حکومت میں زنی مالیاتی بل اور سٹیٹ بینک کی خودمختاری کے بل سمیت سولہ بلز رات بارہ بچ کر تین منٹ پر منظور کر کے ایک نئی تاریخ رکم کر دی ہے گزشتہ شب قومی اسمبلی میں ایک آرڈنس پیش ہوا اور دو آرڈنس میں ایک سو بیس روز کی توسیح کی گئی جس میں اعتصاب آرڈنس بھی شابل ہے پاکستان تحریکی انف سے تاریخی قانون سازی کو حکومت کی مضبوطی قرار دیا جا رہا ہے ملک میں پیٹل کی قیمت ایک سو پچاس کی ریکارڈ قیمت تک پہنچنے کا خدشہ ہے مگر حکومت مضبوط ہے بجلی کی فری یونٹ قیمت میں چار روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے مگر حکومت تو مضبوط ہے عوام پر تین سو ساٹھ ارب روپے کا اضافی بورج ڈال دیا گیا مگر حکومت مضبوط ہو رہی ہے مہنگائی ہر ہفتے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے لیکن گھبرانا تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ حکومت مضبوط ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ عوام کے شدید غصے، مہنگائی، غربت اور انتظامی ناہلی کے باوجود حکومت کیوں مضبوط ہے؟ اس حوالے سے حکومت ایک بار پھر مضبوط ہاتھوں کا تاثر دیا جا رہا ہے سیاست کیا ہے؟ یہ بھی میں آخری بات آپ سے کروں یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پر رکھا جائے بھر یہ ہے سیاست، وہ ہاتھ ان کی گردن پر تو آئے گا ان کے سر پر نہیں آئے گا عمران خان کی حکومت پانچ سال ٹکاہ کے لگائے گا وزیرہ داخلہ کی جانب سے مضبوط ہاتھ کا تاثر دیا جا رہا ہے مگر سوال یہ ہے کہ مضبوط ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ وزیرہ داخلہ کس سپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کس کی آشرباد کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وزیرہ داخلہ اداروں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا مضبوط ہاتھ سے مراد اسٹابلشمنٹ ہے؟ مقتدر حلقے ہیں؟ اداروں کے ساتھ حکومت کی مضبوطی اس کے ساتھ کو کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ وہ ساتھ ہیں تو حکومت مضبوط ہے پاکستان تحریکہ انصاف کی جانب سے جاری اس بیانیے کے مقاصد آخر کیا ہے ریکارڈ قانون سازی کے بعد حکومت کے اعتماد کی وجہ کیا ہے اس حوالے سے گزشتہ روز قومی اسمبلی کا اجلاس اور اجلاس سے قبل ہونے والے اتحادی اور حکومتی وزراء کے بیانات اور روئیے انتہائی اہم ہیں ایک ایسے وقت میں جب اتحادی حکومت سے شدید نالت تھے شکوے اور شکایات اروج پر تھے ایمکی ایم کے تحفظات تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے کاف لیگ اور جی ڈی اے بھی اکھڑی اکھڑی تھی جبکہ پارٹی اجلاس میں تو تو میمے کی خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں سوال یہ ہے کہ چند لمحوں میں کیا موجزہ ہو گیا کہ سب روٹھیں مان گئے حکومتی ممبران قومی اسمبلی اجلاس میں وزیراعظم کے پاس آ کر اپنی موجودگی کا احساس کیوں دلاتے رہے پی ٹی آئے ممبران نور عالم خان کو بار بار حکومت کا ساتھ دینے کیلئے کیوں تیار کر رہے تھے حکومتی اتداران کے چہروں پر اچانک چمک کیسے آئی شولہ بیان آپوزیشن کے چہرے اترے اترے کیوں دکھائی دیئے انہی سوالات کے بیچ تحریک انصاف کے اپنے ہی ممبر قومی اسمبلی ممان نے وزیراعظم عمران خان سمیت حکومتی ممبران اسمبلی کو ملکی تباہی کا ذمہ دار کرا دیتے ہوئے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا وطالبہ کیا آپ غریب بندے پہ تو آپ لوڈ ڈال رہے ہیں ذرا خدارہ اپنے بی ایم ڈیوز اور وہ لینڈ کروزر سے نیچے تو اترے نہ وہاں پہ تو آپ لینڈ کروزر اور بی ایم ڈیوز اور ہوائی جازوں میں پھر رہے ہیں تو اس سے ذرا نیچے اتریں آپ غریب پہ خالی بوجھ نہ ڈالیں ان کے لیے آٹا اور گی اور دودھ اور وہ نہ کریں اور ان پہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں ذرا یہ ان بڑے بڑے لوگوں اور جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں اور یہ تین روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر ان سب کے ای سی ایل میں نام ڈالنے آپ انشاءاللہ پاکستان ٹیک ہو جائے گا سر شکریہ یہ اپوزیشن کے رکن نہیں ہے بلکہ رکن قومی اسمبلی ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف حکومت سے ہے اور ٹریری بینچز کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے نام ای سی ایل میں ڈالنے نور عالم کی مطالبے کے علاوہ گزشتہ رات ہونے والی تاریخی تبدیلی پر رہنوی مسلمی قنون اور سابق وزیر آزم شاید خاکان عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومتی وزراء کو ٹیلیفون کے ذریعے ان سے حبائت بھی جاتی ہے آپ تو ہونے دیں اپوزیشن کو بات تو کرنے دیں آپ کی مجبوری ہے تو پھر مجبوری کے اظہار کرنے آپ دفاع کیوں کر رہے ہیں ایسے بل کا جو پاکستان کی حکومت کو مفلوج کر دے گا جب معیشت کے بارے میں ملک کا پارلیمان سوال نہیں کر پائے گا جب ملک کی معاشی احلات پر پارلیمان کوئی بحث نہیں کر پائے گا یہ خطرناک بل بھی کل رات کے اندھیرے میں پاس کروایا گیا کوئی رولز کی پرواہ نہیں ہے قانون کی پرواہ نہیں ہے آئین کی پرواہ نہیں ہے پرلیمانی روایات کی پرواہ نہیں ہے عددی برطلیت اور ٹیلیفونوں نے پوری کر دی بحث تو ہو سکتی تھی میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اور آئی ایم ایف بھی یہ بات سن لے یہ بل ریورس کیے جائیں گے حکومت اور آپوزیشن کی جانب سے اداروں کی مداخلت کا تاثر ایک ایسے وقت میں بیا جا رہا ہے جب ترجمان پاک فوج نے دو ٹوک دو ٹوک الفاظ میں سیاسی قیادت کو ایسے معاملات میں اداروں کو گھسیٹنے سے متدبع کرتے ہوئے کہا تھا کہ آرمی حکومت کا زیلی ادارہ ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق مالی سے ترجمان پاک فوج نے کیا کہا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے فوج کا مرائل یا کوئی ایسی چیز الحمدللہ فوج کا مرائل اپنی جگہ پہ قائم ہے اور فوج اپنا کام کر رہی ہے جو بھی بات جیت کی جا رہی ہے وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے لیکن جس نویت کے الزمات لگایا جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ان میں کوئی وزن نہیں ہے الیکشنز کی بات کی جاتی ہے پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانت داری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے کوئی پرابلم ہے تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے اس کے لیے یہ چیز واقعی اچھی بات نہیں ہے فوج حکومت کا ایک زیلی ادارہ ہے اور جو بھی بات چیتے اس زمن میں کی گئی ہے میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گسیدنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت بڑی مختصص ہے دوسری جانب حکومت ہے جو ان کی جانب سے اپنی کامیابی کا کرنٹ اداروں کو دیا جاتا ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے بھی حکومت کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ اداری حکومت ایک پیج پر ہیں اپوزیشن سے زیادہ حکومت نے اس تاثر کو فروغ دیا ہے سب سے اچھی بات اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے اور منتخب حکومت نے ایک دو پچھلی دفعہ پانچ پانچ سال لگائے ہیں کھوٹ کے فیصلے سے وہ گئے ہیں اور یہ حکومت بھی انشاءاللہ پانچ سال پورا کرے گی اندر سے ان کو جو ان کے پیٹ میں درد ہے میں اب اتنا لائیو ٹی وی چینل پہ نہیں بتا دے پاکستان کے پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار رات کی تاریخی میں ریکارڈ کانون سازی پر اپوزیشن کے تحفظات ہیں مگر ماضی میں بھی اپوزیشن بارہاں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے دعوے تو کرتی رہی ہے لیکن اپوزیشن کے دعوے ہر بار زبانی جبا خرچ سے زیادہ ثابت نہیں ہوا ہے یہ حکومت بساکھیوں پر کھڑی ہے تو عوام یہ بساکھیا کھینچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے انشاءاللہ اپنے وزن سے خود ہی گرے گی ہے یہ حکومت انشاءاللہ آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے یہ قوم کی مجرم ہے یہ انشاءاللہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے بہلے گھر واپس جانے والی ہے مینی بجٹ جو ہے وہ جو میں رات تک پاس ہونے کا انکان ہے تو کس طریقے سراستہ روکیں گے سر اس طرح تو ہم اپنا جو آئینی اور کانونی اور سیاسی آراستہ ہے اس کو بھائیں گے انشاءاللہ تو صرف وہ کوئی ٹف ٹائم دے سکیں گے پارلیمنٹ ایوان میں ہی جو مجتمعی جو اپوزیشن ہے وہ مل کے انشاءاللہ اس کے بارے میں جو گئیں انہوں نے غلط شرائط مانی اس کو انکسپوز کریں بینکس اب وہ ڈھوب رہے ہیں اور تنکے ان کا سخارہ لینے کی کوشک ہے تتام جو فردہ گرنے والا جوردم ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے یہ حکومت عوام دشمن حکومت ہے اب جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام اس وقت کتنا تکلیف میں ہیں کتنا مشکل میں وعدہ کیا تھا ایک کروڑ نوکیوں تھا اور جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اب زیادہ دیر نہیں انتظار کرتے ہیں وہ اس حکومت سے اس عذاب سے نجات چلاتے ہیں چاہتے ہیں کتنا نظر اس بات سے کہ آپوزیشن کے دعوے کیا تھے وعدے کیا تھے اور کتنا نظر اس بات سے بھی کہ حکومت کو کنگ چیلنجز کا سامنا تھا ان کی اپنی صفوں میں کتنی درادے دکھائی دے رہی تھی منی بجٹ تو پاس ہو گیا ہے اور پھر یہ تاثر بھی ہے کہ منی بجٹ تو بلاخر پاس ہونا ہی تھا کیونکہ اس کا تعلق بلاخر ہماری ایکنومک سوبریلیٹی کے ساتھ ہے اور منی بجٹ منظور ہونے کے بعد سوال تو بڑا سادہ سا ہے کیا حکومت مضبوط ہو رہی ہے یا بلاخر حکومت وی گراؤنز پر آ کھڑی ہوگی کیونکہ پارلیمان کے اندر جو ریکارڈ کانون سازی ہو گئی لیجسلیشن ہو گئی حکومت میں جو کرنا تھا وہ کر نہیں ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کیا اب بھی وہی کچھ ہوگا جو حکومت چاہے گی یا اب کی بار معاملہ آپوزیشن کے ہاتھ میں ہوگا اب کی بار اپوزیشن وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جو وہ کرنا چاہتی ہے اسی بابلے پر بات کریں گے اس وقت سینئر صاحبی تنزیہ کار مجیبور احبان شامی صاحب نے میں جوئن کیا ہے السلام علیکم شامی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے شامی صاحب گزشتہ روز منی بجٹ کی منظوری سے ایک تاثر ملا ہے کہ حکومت پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے کیا یہ تاثر درست ہے شامی صاحب بہت شکریہ اور والاکم السلام یہ زمنی بجٹ جو ہے وہ منظور ہو ہی جانا تھا کیونکہ کہ حکومت دباؤ میں تو تھی لیکن نہ تو اس کے کسی اتحادی نے اس کو چھوڑا اور نہ اس کے اندر کوئی بڑی بغاوت پیدا ہوئی اس لیے حکومت کو مجارٹی کی تائید تو حاصل ہے اس لیے تو وہ حکومت ہے اگر وہ اپنی مجارٹی کھو دے تو حکومت ختم ہو جائے گی تو اس نے اس کا مظاہرہ کر دیا اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے دعویوں کے مطابق روک نہیں پائی اس کو جو زمنی بجٹ ہے اور جو سٹیٹ بینک کا قانون ہے یا دوسرے قوانین جو تھے بارہ تیرہ میرے خیل منظور ہوئے ہیں شاوی صاحب دیکھئے اپوزیشن دعوے کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ حکومت کے اتنے لوگ رابطے میں ہیں حکومتی اتحادی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پھر کچھ کانسپیریسیز بھی صاحب نے آئی کہ پرویز خٹک صاحب اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے درمیان ایک پھڑا ہو گیا ہے لیکن اس سب کے باوجود پارلیمان کے اندر بلکل مختلف ماحول دیکھائی دیا کیا یہ صرف کانسپیریسیز ہیں کہ بیس لوگ آگئے تیس لوگ آگئے لوگ رابطے کر رہے ہیں یہ صرف اپوزیشن کا بنایا ہوا ایک کانسپیریسی ہے جو صرف ایک بیانیاں بنانے کے لیے ہوتی ہے یہ تو اپوزیشن ہی بتا سکتی ہے ان کے جو لیڈر ہیں ان سے آپ رابطہ قائم کریں مولانا خضر الرحمن صاحب سے شاہد غغان عباسی صاحب سے آسن اقبال صاحب سے یا بلاول بٹر زرداری سے یا شاہباز شریف صاحب سے وہ بتائیں گے وہ وضاحت کریں اس بات کی میں تو کچھ نہیں کیا سکتا لیکن مجھے تو جو دور بیٹھے ہوئے نظر آ رہا ہے تو حکومت کی صفوں میں کوئی کھلبل ہی نہیں بچی اور آپ نے دیکھا کوئی ان کے سارے اتحادی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی الہجگی جو ہے اس کو کوئی جواز بھی نہیں ہے اپوزیشن جو ہے اگر وہ کوئی کولیشن بنا لیتی کوئی ایک پارلیمانی پارٹی بنانے کا اعلان کرتی اپنے وزیر آزم کا اعلان کرتی اپنے درمیان عہد تقسیم کر لیتی تو پھر یہ تاثر جاتا کہ بھئی آپ اگر اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ کو بھی کچھ مل سکے گا ابھی یہ صورت ہے کہ اگر آپ حکومت سے بغابت کرتے ہیں یا اس سے اتحاد چھوڑتے ہیں تو آپ خالیات رہ جاتے ہیں اب یہ دو سال جو آنے والے ہیں ان میں تو اتحادی جو ہیں اور وہ اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز لیں گے اپنے حلقوں میں کام کرائیں گے تو یہ تو ان کی یعنی دو سال تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اقتدار کے ساتھ جڑے رہے ہیں شاوی صاحب آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے سیاست ایٹس پوائنٹ ان ٹائم جو پولٹیکس ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ سمجھایا ان کا کہنا ہے کہ سیاست اپوزیشن کی یہ ہے کہ جو ہاتھ اس وقت ہمارے سر پر ہے وہ ہاتھ اپوزیشن کے سر پر آ جائے کیا واقعی حکومت کو کسی کی آشرواد حاصل ہے سر دیکھئے حکومت کا سر دوسروں کے ہاتھ پہ ہونا چاہیے نا کیونکہ مرکزی حیثیت تو حکومت کو حاصل ہوتی ہے دستور کے تحت اور وزیر آدم کو حاصل ہوتی ہے تو دوسرے اداروں پر ان کا ہاتھ ہونا چاہیے اور ان کو تمنا کرنی چاہیے ان کے ہاتھ کی تو یہ عجیب شیخ صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ دوسروں کا ہاتھ ان کے سر پر ہے تو اگر دوسروں کا ہاتھ ان کے سر پر ہے کہ وہ دست شفقت ہے یا کچھ اور طرح کا ہاتھ ہے تو وہ تو اس سے آپ اندادہ لگا رہے ہیں ان کی قسم پرسی کا یہ تو اپنی بیچارگی کا اظہار کر رہے ہیں میرا نہیں خیال ہے اس سے کوئی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے دیکھیں شاوی صاحب پرنسپلی تو بالکل ایسے ہی ہے ہونا بھی ایسے ہی چاہیے جیسے آپ فرما رہے ہیں لیکن دیکھئے حکومت نے بار بار اس تاثر کو مزید گہرا کیا ہے کیونکہ ترجمان پاک فوج یا ادارے کے جو ترجمان ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ دھکیلا جائے ہم حکومت کا ایک زیلی ادارہ ہیں لیکن جب حکومت بات کرتی ہے تو وہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید وہ انٹرفیرنس ہے یا انہیں کسی کی آشرباد حاصل ہے تو اٹس پوائنٹ ان ٹائم آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کیا واقعی حکومت خفیہ ایسی طاقت حاصل ہے کوئی قوت ان کو پشپنائی کر رہی ہے کہ اتحادی بھی اٹس الیون تھار ساتھ آ جاتے ہیں حکومت کے اپنے لوگ جو ناراض ہوتے ہیں وہ لیجسلیشن کے معاملے پر جیسے آپوزیشن کہتی ہے کہ ان کو کوئی ٹیلیفون کالز آتی ہے اور پھر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں نہیں یہ ٹیلیفون کالز نہیں ہے اور ٹیلیفون کالز کے ذریعے سے اگر ارکان قومی اسمبلی اپنی رائے تبدیل کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو انہ لیلہ ہی پڑھ لینا چاہیے تو یہ جو جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس سے کچھ سیاست کی توقیر میں آضافہ نہیں ہوتا بلکہ بے توقیر ہی ہوتی ہے تو اس طرح کی یہ پھل جڑیاں جو ہیں وہ چھوڑی نہیں جانی چاہیے یہ ہم نے تو دیکھا ہے اپنی تاریخ میں کہ ہمارے اہل سیاست بھی ہمارے ارکان اسمبلی بھی وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ترغیب کی اور تحریص کی پروانی کی اور جو اپنا موقف ہے اس پہ ڈٹے رہے ہیں بعض وقت تو حکومتوں کے خلاف بغاوت بھی کی ہے اور سختیاں بھی جھیلی ہیں تو یہ کہنا کہ ارکان اسمبلی جو ہیں ان کو ایک ٹیلی فون آئے گا گمنام سا اور وہ اپنی رائے بدل لیں گے یا اپنا موقف بدل لیں گے یہ تو ایک بس لطیفہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ نہیں ہو سکتا بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے خود اعتمادی اس میں ہونی چاہیے تو یہ حکومت جب اس طرح کی باتیں کرتی ہے جب وزارہ کرام اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اس سے حکومت کو کمزور کرتے ہیں کمزوری کا تاثر دیتے ہیں تو یہ کوئی نادام دوست جو ہیں یہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے ہیں اور حکومت کے لیے اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں کوئی آسانیہ پیدا نہیں ہوتی فیلحال تو حکومت مزید کانفیڈنٹ دکھائی دی رہی ہے گزشتر اس زمنی بجٹ پارلیمان سے پاس کرانے کے بعد تو پھر جو اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی یا ان ہاؤس چینج لانے کی بات کرتی ہے اگر یہی سچویشن یہی فضاء برقرار رہتی ہے تو کیا کسی بھی قسم کی ان ہاؤس تبدیلی یا ادب اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے پارلیمان میں بھئی اگر ان ہاؤس تبدیلی لائی جا سکتی ہو تو اس میں دیر کرنے کی ضرورت کیا ہے پھر تو اپوزیشن جو اب وہ حکومت بن جائے اور حکومت اپوزیشن بن جائے گی حکومت اس لئے تو قائم ہے کہ مجارٹی اس کے پاس ہے اگر مجارٹی اس کے پاس نہیں رہی تو بسم اللہ تیک کر لیں پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے یا بلاول بھٹا اور زرداری صاحب بنیں گے تو قابینہ بنائیں اینوز کریں اپنے ایک اولیشن کے عوضوں کو اس میں دیر کس بات کی ہے یہ ایک دباؤ میں لانا اپنے حریفوں کو یہ ایک ٹیکٹکس ہیں جب موجودہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن میں تھی تو وہ اسی طرح کی حرکتیں وہ بھی کرتی تھی اور ڈراتی تھی اپنے مخالفوں کو اب مخالف اس کو ڈراتی تھی شاوی صاحب سٹوری کی ایک دوسری سائیڈ بھی تو ہے دیکھئے جیسے آپ نے کہا کہ زمنی بجٹ منظور ہونا ہی تھا اور زمنی بجٹ کی مخالفت کرنا نہ تو شاید حکومتی اتحادیوں کے بس میں تھا نہ حکومت کے اپنے ناراض عرقین کے بس میں تھا اور نہ ہی اپوزیشن کے بس میں تھا اب زمنی بجٹ تو پاس ہو گیا اور اسی حکومت کے دور میں ہو گیا زمنی بجٹ پاس ہونے کے جو بھی ایڈورس ایفیکٹس ہوں گے پبلک کی اوپر وہ تو آنے والے دلوں میں دکھائی دے دیں گے تین سو ساٹھ عرب کا جو ٹیکسز کا بوجھ ہوگا وہ پبلک برداشت کرے گی آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ زمنی بجٹ یہی حکومت ہو یہی پاس کرے اور اس کے بعد ان کو پولیٹیکس کا موقع مل جائے دیکھئے یہ یہ تو بڑی عجیب سی منطق ہوگی اگر اپوزیشن کے پاس مجورٹی ہوتی تو اس کا وہ اظہار ہو جاتا اب اپوزیشن جو ہے اس کے پاس وہ اپوزیشن ہے اس بات کو آپ سمجھے اس لیے اپوزیشن ہے کہ اس کے پاس مجورٹی نہیں ہے مجورٹی ہوتی ہے اس کے وہ حکومت بنتی ہے شامی صاحب انٹرسٹنگلی اپوزیشن جتنے نمبر ان کے پاس ہیں وہ بھی پورے نہیں کر سکی تقریباً ڈیڑھ سو لوگ وابر مجھو کیونکہ جو ووٹ ہوتے ہیں دس پانچ سات لوگ تو غیر حاضر ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی تام ہوتا ہے حکومت کی صفحہ میں بھی حاضری پوری نہیں تھی اور اپوزیشن کے بھی نہیں تھی یہ تو پریزنٹ اور ووٹنگ ہے جو لوگ پریزنٹ ہوتے ہیں جو حاضر ہوتے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بل پاس کر دیتی ہے تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ آئی ایم ایف کا جو بل ہے یہ مندور نہ ہوتا جو سٹیٹ بینک کا بل مندور نہ ہوتا تو آپ کا پروگرام ختم ہو جاتا ختم ہوتا تو آپ کا ایک کوہرہ بچ جاتا اور معیشت کو اور سیٹ بیک ہوتا تو یہ تو ختم ہونا جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کا یہ کوئی قومی مفاد میں تو بات یہ نہیں تھی اس کو تو جاری رہنا ہے اب اس کا نتیجہ جو بھی ہے وہ اگر حکومت بھوگتے گی اور آئندہ انتخابات میں اس کے سر پہ یہ بوجھ ہوگا اور اگر وہ معاملات کو سنبھال لے گی تو پھر وہ اپنا ہسی خوشی لوگوں کا سامنا کر لے گی لیکن یہ مشکل راستہ جو ہے اس سے تو چلنا ہی ہے یہ پلسرات جو ہے اسے تو عبور کرنا ہی ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے شاہدی صاحب ایک اور تاثر یہ بھی ہے کہ اجلت میں جتنی قانون سازی ہوئی ہے جتنے بیلز ایک ہی سٹنگ کے اندر منظور کرا لیے جاتے ہیں آرڈیننسز پاس ہوتے آرڈیننسز میں توسی ہو جاتی ہے میرا خیال ہے کہ پرومیننٹ بیلز جو ہیں وہ تو منظور ہو گئے اس میں بہت سارے ایسے متنازع قوانین تھے جو پاس ہوئے اسی پارلیمان نے کیے اب کیا ہے نیکش تو کوئی ایسا بڑا مرحلہ پارلیمان سے ہوتا ہوا ضرورت ہوگی کسی کو بھی جن کی آشرباد بھی ہو یہ جو پہچیدہ الفاظ ہے میں تو کرتا نہیں ہوں حکومت نے جو کیا ہے بقامی ہوش و عوض کیا ہے اس کی جو مشکلات ہیں اس کا اس کو بھی اندازہ ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب ایک بار آپ چلے گئے اور آپ کو پھر اس کو فالو کرنا ہے اگر آپ اس کو نانی نے محاورہ نے نانی نے خسم کیا بورا کیا کر کے چھوڑ دیا اور بورا کیا تو اب یہ تو ایک ناغذیر معاملہ ہے جس راستے پہ حکومت چلی تھی ایک تو تنقید اس پہ یہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس وہ دیر سے گئی اس کا نقصان ہوا اب جب چلی گئی ہے اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کا نقصان ہوگا تو حکومت کو تو اسی راستے پر چلنا ہے اور جو بھی اس کی اثرات ہوں ان کو سمیٹنا ہے ان کا سامنا کرنا ہے اب اسے وہ کمزور ہو یا توانا ہو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا شاید صاحب اتنے متنازم فیصلوں اتنی میس مینجمنٹ بیڈ گووننس اور پور پرفارمنس کے بعد اگر عمران خان صاحب پانچ سال پورے کر لیتے ہیں تو ہماری سیاسی تاریخ میں پہلے وزیراعظم ہوں گے جو پانچ سال پورے کر لے جس کے پاس اسمبلی کی اکثریت ہوگی وہ پانچ سال پورے کرے گا اس میں دوسری کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ گووننس کیسی ہو چاہے اس کے فیصلے کیسے ہوں چاہے مشکلات کیسی ہوں وہ مجاریٹی جب اس کو حاصل ہے ایوان میں تو وہ حکومت کرے گا آپ اسے دھکا تو نہیں دے سکتے ینا ہم پھوک مار کے اڑا سکتے ہیں صاحب صاحب ہماری تلخ سیاسی تاریخ بھی تو ہے کہ ماضی میں بہت سارے جمہوری عزراء عظم جو آئے اور ان کے پاس اکثریت بھی تھی رات و رات وہ اکثریت کب اقلیت میں بدل جائے یہ بھی تو پتہ نہیں چاہتا ہے پتہ نہیں کون سی کون سی تاریخ کیا بات کر رہے ہیں وہ آسانی سے تو معاملہ ہو نہیں سکا ایک تو اٹھاون بی ٹو تھی جب صدر کے پاس اختیار تھا اس وقت کی باتیں اور ہیں پھر سپریم کورٹ میں کچھ فیصلے آئے اس کی وجہ تے تبدیلی ہوئی یوسف رزا گھلانی صاحب آپ کو سبر کرنا چاہیے جمہوری عمل چلنا چاہیے اور فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے اس میں اتنے پریشان ہونے کی کیا بات ہے سب صاحب فیر انف لیکن اس وقت اپوزیشن کے پاس کیا راستہ ہوگا کیا 27 فروری کا لانگ مارچ آپ بھرپور ہوتا وہ دیکھیں اپوزیشن کے پاس میں ایک سریعت نہیں ہے اس کو اپوزیشن کرنی ہے حکومت پر تنقید کرنی ہے متبادل حال پیش کرنا ہے الیکشن میں اس کا مقابلہ کرنا ہے اپوزیشن کا بھی ایک رول ہے اپوزیشن حکومت تو نہیں بن جاتی نہ حکومت اپوزیشن کرن سکتی یعنی بالاخر اپوزیشن کی سیاست آپ کو انتخابی سیاست دکھائی دی رہی ہے کہ الٹی میٹلی 2023 کے انتخابات پر تیاری کریں گے اور کوئی دوسری سیاست نہیں ہو سکتی اتجادی سیاست جو ہے جب آپ سے سنبھالی نہیں جا سکتی آپ اس پر اس کو لگام نہیں ڈال سکتے وہ بے لگام ہو جاتی ہے وہ آپ کو ہی نگل جاتی ہے بار بار نگلا ہے اس نے اتجادی سیاست جو ہے وہ تو نگلنے کے بیٹھی ہوتی ہے خود جو اتجادی سیاست کا محرک ہوتا ہے وہی اس کا شکار ہو جاتا ہے شامی صاحب لاسلی یہ فرمائیے گا کہ آج ایک بار پھر حکومت جو بیانیاں بنا رہی ہے وہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی واپسی کا بیانیاں لے کر آ رہی ہے اور پھر آج تو ازاد اکبر صاحب نے یہ بھی کہا کہ امیگریشن حکام کے حوالے خود کو کر دیں نواز شریف تو ہم وہاں باعزت طریقے سے لے آئیں گے یعنی دکھائی یہ دیتا ہے کہ حکومت ناکام رہی ہے نواز شریف کو واپس لانے میں تو کیا ہے اتکنگل کو عرصی کیا ہے لے ہیں جائیں عدالت میں درخواست دیں جو کر سکتے ہو کر لیں برطانیہ جا کے اپنی دستہ بھیج دیں ایف آئی اے کا جو مرضی کرنا کر لیں اس میں ان کو رکنے والا کون ہے کر کے دکھائیں باتیں بنا رہے ہیں بس ٹکے ٹکے کی دعوے کر رہے ہیں جھوٹے کچھ کر کے تو دکھائیں نا جو کرنا کر لیں نواز شریف صاحب کو ان کے قابو میں تھوڑی آئیں گے اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ لگتا ہے شابی صاحب کہ اس سارے پروسس کی ہونے سے پہلے نواز شریف صاحب بطن واپس آ سکتے ہیں یا کوئی راستہ بن سکتا ہے بھائی ان سے پوچھنے نواز شریف صاحب سے میں کو ان کا ترجمان تو نہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں جیسے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں سکسٹی ٹو ون ایف کی ایک پیٹیشن سپریم کورٹ بار اسوسییشن سپریم کورٹ میں دائم کر لیں بھی تو ابھی فائل ہوگی درخواست پھر اس کی استعمال ہوگی پھر دیکھیں گے نومم تیل کب آئے گا رادہ کب ناچے گی دیکھتے چلے جائیں آپ بھی انتظار کریں یہ سبر ہونے کیا ضرورت ہے شابی صاحب لاس لئے کہے گا کہ مستقبل قریب میں آپ کو کوئی بڑی سیاسی تبدیلی ہماری سیاسی فوق پر ابرتی بھی نظر آ رہی ہے مجھے تو نہ کچھ تبدیلی کا شوق ہے نہ اس کی تمنہ ہے نہ پیشکوئیت کرنے کی عادت ہے میں تو کہتا ہوں جمہوری عمل چلے فیصلے اسمبلی میں ہوں اور جس کی اکثریت ہے وہ حکومت کرے اور دوسرا جو ہے انتخاب میں اس کا مقابلہ کرے اور چیز سکتا ہو تو اپنی حکومت بنا لے بہت بہت شکریہ سینئر صاحب نواز شریف کو لانے کے بیانیے سے حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف واپس خودائیں گے ان کو لائے جائے گا اس حوالے سے حکومت نے کلیمز تو کیے تھے لیکن اب خود ہی اپنے کلیمز سے پیچھے اٹیوی دکھائی دی رہی ہے بات کریں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ میں نے بجٹ کی منظوری اور ریکارڈ قانون سازی کے بعد پاکستان تحریک انصاف احتساب کے بیانی اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی بطن واپسی کے اعلانات سے پیچھے ہٹتی دکھائی دے رہی ہے آج وزیراعظم شیخ رشید احمد میں اجان شریف خاندان کے سیاست سے آؤٹ ہونے کا دعویٰ کیا وہی ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف آنا چاہتے ہیں آئیں نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں جبکہ وزیراعظم عمران خان کے مشیر براہ احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ برطانیہ موقعیب نواز شریف نے خود کو صرف پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کرنا ہے انہیں عزت و احترد واپس لائیں گا وہاں سے اپنے آپ کو ہائی کمیشن کے حوالے کرنا ہے ہم اس کو بڑے عزت احترام کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے پاکستان لے آئیں گے ایک جملہ بول رہا ہوں چاروں شریف جو ہیں وہ مائنس ہیں نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں آئیں نہیں آنا چاہتے ہیں نہ آئیں حکومت کی جانب سے نواز شریف کی وطن باپسی کے حوالے سے ہاتھ کھڑے کر دیے گئے ہیں واپس لانے کے دعوے کے بعد نواز شریف کو خود پاکستان آنے کی دعوت حکومتی بیانیے پر سوالات کھڑے کر رہی ہے ادھراج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکر نظار کے آڈیو کلپ کی تحقیقات کیلئے انکوائری کمیشن خائم کرنے کی درخواست پر سماعت کے دوران موپینہ آڈیو کا فورینزک تنزیہ کرانے کی پیشکش کرتے ہوئے اٹرانی جنرل اور پاکستان بار کاؤنسل سے غیر ملکی مصطلت فورینزک ایجنسیز کے نام طلب کری ہیں چیف جسٹس سطر من اللہ نے سندھائی کورٹ بار کے سابق سطر سلاودین احمد کی درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس بھی ہے کہ اوریجنل آڈیو کلپ نہیں کہ وہ کہاں موجود ہے ذرخواست گزار وکیل سلاودین احمد احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس سے مطالق ہمیں بھی معلوم نہیں ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی وعینا آڈیو گفتگو کی انکوائری کرائی جائے کہ وہ درست ہے یا غلط ہے ہماری استعداہ ہے کہ معاملے کی انکوائری کے لیے ایک آزاد کمیشن بنایا جائے چیف جسٹس سطابت ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تمام چیزیں زیر التوہ اپیل سے مطالق ہیں جن کی اپیلیں ہیں انہوں نے انکوائری کا مطالبہ نہیں کیا جبکہ آپ کی پیٹیشن میں الزام ہے کہ اس عزالت کے بینچز کسی جباؤ میں بنایا گئے سلاودین ایڈوکیٹ نے کہا کہ ان کی پیٹیشن میں یہ الزام نہیں ہیں یہ الزام رانہ شمیم کے بیانے حلفی میں لگایا گیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ تاریخ واقعی تلخ ہے ججز نے ماضی میں چیزوں کو تظلیم کیا یہاں معاملہ مختلف ہے کیا کوٹ کمپرومائز تھی اور بینچ پریشر میں بنایا گیا تھا اس سے مطالبہ کوئی چھوٹا سا بھی ثبوت ہے ان کا وزید کہا رہا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے تو وہ بینچ میں شامل ججز کی ہوگی بینچ میں شامل ججز کی آرڈر سے کہاں ایسا ثابت ہوتا ہے آرڈر تو اس کے برخلاف آیا درخواست گزار سلاودین ایڈوکیٹ نے کہا کہ ان کی پیٹریشن میں بنیادی صدا ساکب نصار کی آڈیو کلپ کی انکوائری سے مطالبہ ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ دوسری طرف وہ کسی ججز سے بات کر رہا ہے دیگر حوالہ جات سمجھانے کے لئے پیٹریشن میں شامل کیے انہوں نے کہا کہ ابھی یہ مرحلہ نہیں کہ ہم کسی کو قصور وار یا بے قصور قرار دیں یہ بات کبل از وقت ہوگی یہ چیزیں انکوائری کے دوران دیکھی جائیں گی صحافی احمد دورانی نے فیکٹ فوکس پر ساکب نصار کی آڈیو کلپ کے حوالے سے سٹوری کی آڈیو کلپ کے فورینزک ریپورٹ کے مطابق اسے ایڈٹ نہیں کیا گیا سلاودین ایڈوکیٹ نے فورینزک ریپورٹ پڑھ کر سنائی اور عدالتی اس تفسار پر بتایا کہ یہ ریپورٹ انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی ان کا کہہ رہا تھا کہ آڈیو کلپ کی کافی تمام چینلز کے پاس ہے جنہوں نے یہ آڈیو چلانے کا رسک لیا چینلز نے اس کو سنجیدہ لے کر توہیر ازالت کی کاروائی کے خدشے کے باوجود یہ آڈیو کلپ چلائے ہیں جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ انٹرنیٹ پر تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں کل کو زیر الطبا کیسز میں مزید پیٹیشنز آ جائیں گی کہ یہ آڈیو ہے اس کی انکوائری کرائیں چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی جسٹ فرینزیک ایجنسی کی ریپورٹ آپ بتا رہے ہیں انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی اس ریپورٹ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا پاکستان بار کاؤنسل اور اٹالی جنرل مصطلت فرینزیک ایجنسی کا نام بتائیں ان سے اس متعلق ریپورٹ لے لیتے ہیں جسٹس اتر من اللہ نے اس تفسار کیا کہ اگر اس آڈیو کلپ کا فرینزیک کرائیں تو اس کا خرچہ کون برداش کرے گا سلاودین ایڈوکیٹ نے کہا کہ وزارت قانون اس کا خرچہ اٹھا سکتی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹیکس دہ ہندگان ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس پر کیوں خرچ ہو آپ کسی بھی مصطلت فرینزیک ایجنسی کا نام تجویز کریں جس سے اس آڈیو کلپ کا فرینزیک کرائے دا ہے سلاودین ایڈوکیٹ نے کہا کہ اٹالی جنرل نے انہیں کہا تھا کہ پروکسی ہیں اس لئے وہ کوئی نام تجویز نہیں کر سکتے آپ اس حوالے سے اٹالی جنرل سے ہی کسی مصطلت فرینزیک ایجنسی کا نام معلوم کر لیں عدالت نے اٹالی جنرل اور پاکستان بار کانسل سے غیر ملکی مصطلت فرینزیک ایجنسی کے نام طلب کیے ہو اور پٹیشنز کو آڈیو کلپ فرام کرنے کے ہدایت کرتے ہوئی جو پٹیشنر ہے یہ سمار 28 جنوری تک ملتوی کر دی ہے اب ایک اور بڑا امپورٹن میٹر ہے اس اہم معاملے کی جانے بڑھتے ہیں اس کا تعلق نیشنل سوفرینٹی کے ساتھ ہے ملکی سلامتی کے ساتھ ہے اس وقت جیو پولیٹیکل منظر نامے میں خاصی تبدیلیاں دیکھی جارہی ہیں مشرق بستہ وصلی ایشیا اور افغانستان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور بھارت میں رما برس ہونے والے انتخابات سے قبل نئی دہلی کے ممکنہ ڈرامو کے خدشات کے بیچ آج وزیراعظم پاکستان عمران خان نے قومی سلامتی پولیسی کا اجراء کر دیا ہے آج پولیسی کے اجراء سے قبل منگل کے روز آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرز جبکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کا بدکو آئیس آئی ہیڈپورٹرز کا دورہ بھی انتہائی اہم ہے قومی سلامتی پولیسی پر کام کا آغاز دوزار چودہ میں اس وقت کی حکومت نے کیا تھا اور مسلسل سات برس کے بعد آج ایک جامع پولیسی کا اجراء پاکستان کی مستقبل کی پولیسیز کا تیون کرے گا نئی قومی سلامتی پولیسی کے دو حصے ہیں ایک حصہ عوامی سطح پر جاری کر دیا گیا ہے یعنی پاملک کیا گیا ہے جبکہ دوسرے حصے کو کلاسیفائیڈ قرار دیا گیا ہے جس پہ ملک کی داخلی و خارجی سیکیورٹی سے متعلق اہم ریاستی معاملات شامل ہیں قومی سلامتی پولیسی تین نقاط پر مرسمیل ہے نئی پولیسی کا اہم حدف اور مقصد ملک کا معاشی تحفظ ہے قومی سلامتی پولیسی کا دوسرا جس اسکری سیکیورٹی ہے جبکہ انسانی سیکیورٹی نئی پولیسی کا تیسرا حدف ہے قومی سلامتی پولیسی کے اجراء کے موقع پر صحابیوں سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے پاک فوج کے سربراہ جنرل کمرزاوید باجوا کا کہنا تھا کہ ملٹری سیکیورٹی قومی سلامتی کا صرف ایک پہلو ہے قومی سلامتی کے تمام پہلوں پر مجتمع جامع پولیسی کی تشکیل زبردست اقدام ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پولیسی کے اجراء پر قوم کو معاشی تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس قرض مانگنے جانے سے ملک کی سلامتی متاثر ہوتی ہے یعنی ہماری جو سلامتی ہے وہ اس سے کامپرومائز ہو ہوتی ہے وزیراعظم اس سے متعلق کیا کہہ رہے تھے سب سے پہلے اس کے ایک جلقات کے ساتھ میں جو آخر میں آپ کی مدد کرنے والا ہے وہ آئی ایم ایف رہ جاتا ہے جو سب سے سستے کرزے دیتا ہے آپ کو تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے لیکن ان کی آپ کو شرائط مانگنی پڑتی ہے اور جب آپ شرائط مانتے ان کی جو مانتے ہیں تو پھر آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کی سیکیورٹی کامپرومائز ہوتی ہے سیکیورٹی نوٹ نیسیریلی آپ کی جو سیکیورٹی فوسز ہیں سیکیورٹی میرنگ کیا آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنا پڑتا ہے اب ملکی معیشت کو قومی سلامتی کا اہم جز قرار دینے کے بعد سوال یہ ہے کہ قومی سلامتی اور معیشت کا کیا تعلق ہے کیا نئی قومی سلامتی پالیسی دیر پا ہوگی نئی پالیسی کے عوامی حصے میں کن امور کا آہاتہ کیا گیا ہے کیا نئی پالیسی اور سٹیک ہولڈر سے مشابرت کی گئی ہے اور خاص طور پر ایک 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 سینٹرک پالیسی دکھائی دے رہی ہے اس کا کافی حصہ جو ہے وہ ایک نومک سینٹرک پالیسی پر مستمیل ہے سوال تو یہ بھی ایک طرح کی پالیسیز اب بھگل رہی ہیں چینج ہو رہی ہیں ایڈوینٹ آف مورڈن مورڈ کے ساتھ ساتھ جس طرح بین الاقوامی سطح پر سفارائی ہو رہی ہے کیا پاکستان بھی اس کے مطابق اپنی قومی سلامتی پالیسی کو ریوزٹ کر رہا ہے آگے پڑھ رہا ہے ان سوالات کے جواب وزیراعظم کے مورڈ خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر مویت یوسف نے دیا وہ ایک پچاس پچکن سفوے کا پورا ڈاکیمنٹ ہے اوریجنل ڈاکیمنٹ کلاسیفائیڈ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں آپ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پبلک نہیں ہو سکتی پوری ڈیٹیل میں جسے آپ کو خد و خال بڑے واضح طور پر سمجھ آ جائیں گے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کی ڈریکشن کیا ہے اور اس میں کنسنسس کیا ہے کہ اس پالیسی پہ آخری حرف تک پوری ریاست کا کنسنسس ہے اور اسی لئے مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ایمپلمنٹ بھی ہوگی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے پوری ریاست کا اس پر اتفاق رائے ہیں اس کے بعد یہ جاری ہوا ہے نئی قومی سلامتی پالیسی کے اب تک سامنے آنے والے نقاط کا جائزہ لیا جائے تو نئی پالیسی میں قومی سلامتی کے فریمورک پر بات کی گئی ہے جس میں قومی سلامتی کی ضرورت اور اس کے نظریے کو واضح کیا گیا ہے اس کے چیدہ چیدہ نقاط میں قومی مفامت کے قیام، گام، ملک کے معاشی مستقل کے تحفظ، دفاع اور سرحدی سالمیت داخلی سیکیورٹی اور بدلتی دنیا میں ملک کی خارجہ پالیسی اور شہریوں کے تحفظ کی بات کی گئی ہے اس کے باعث درپیش خطرات، ملک کو درپیش موسمیاتی تبدیلی اور پالی کے قلق جیسے مسائل کے باعث درپیش مشکلات، موجودہ صورتحال، حکومتی لاحیابل اور مستقبل کے ممکنہ حل سے متعلق سفارشات مرتب کی گئی ہے لیکن سوال بڑا ساتھا سا ہے کہ نئی قومی سلامتی کتنی قابل عمل ہے اور جیو پولٹیکل معاملات پر اس پالیسی کا اثر کیا ہوگا کیا یہ قومی سلامتی پالیسی دیرپا سی دیرپا ثابت ہو سکے گی؟ کیا یہ ڈاکومنٹ آگے چل کر ملکی سلامتی کے لیے بہتر ثابت ہو سکے گا؟ اور اسی ڈاکومنٹ کو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ کے طور پر ہر حکومت دیکھے گی؟ یہ چند سوالات ہیں جس کے جواب بک کے ساتھ ہی ملے گے ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے کرپٹو کرنسی سٹیٹ بینک کے اقدامات کتنے اہام ہے اور سٹیٹ بینک کی جانب سے یہ جو رپورٹس ان آئی کورٹ میں سممٹ کی گئی یہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہوگے کرپٹو کرنسی کے اوپر اس بریک کے بعد پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے کاروبار پر غور کرنے کے لیے اس سندھ ہائی کورٹ کی حکم پر قائم کردہ کمیٹی نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں سفارش کی ہے کہ کرپٹو کرنسی کے خطرات فوائد سے زیادہ ہونے کے بنا پر اس کے بنا پر اس پر مکمل پابندی آئیت کی جائے اس کو بین گیا جائے لیکن اس کرنسی کے حامی کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی مستقبل میں استعمال ہونے والی کرنسی ہے جس پر پابندی سے پاکستان عالمی مارکیٹ میں مقابلے سے باہر ہو جائے گا سٹیٹ بینک نے اپریل 2018 کو جاری کردہ سرکلر میں کرپٹو کرنسی سے مطالق لین دین خرید و فروخت اور تجارت کو ممنوع قرار دیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہاں باز اندازوں کے مطابق پاکستان میں کرپٹو کرنسی میں لین دین کرنے اور اس بارے میں مختلف اکاؤنٹس بنانے والے شہریوں کی تعداد نو لاکھ کے قریب ہے ایک جالے کرپٹو کرنسی کے استعمال پر پابندی کے اسے پارشات سامنے آ رہی ہیں وہی اس کاروبار سے منسلک افراد اسے جائز قرار دینے کی مطالبات کر رہے ہیں گزشتہ اپنے پاکستان کے وفاقی تحقیقہ دید آ رہے ہیں یعنی ایف آئی اے نے ایک عالمی کرپٹو کرنسی ایکچچینج بائنانس کو آن لائن فراڈ کے شکایت پر نوٹس جاری کر کے مقامی نمائندے کو طلب کیا تھا ایف آئی اے کے مطابق گیارہ مختلف موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے پاکستانیوں سے اب تک تقریباً سو ملینڈ ڈالرز کا فراڈ کیا جا چکا ہے پاکستان میں آن لائن کرنسی کی افادیت یا نقصان کا اجازہ لینے والی کمپنی نے جو کمیٹی اس کے کونسٹیوٹ کی گئی تھی اس میں پاکستان ٹیلیک کمیونکیشن آتھارٹی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے نمائندگان شامل ہیں کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں سفارش کی ہے کہ کرپٹو کرنسی کو ریگلرائز کرنے سے مطالق جو قیمتی غیر ملکی ذریع مبادلہ اور غیر قانونی دولت کے باہر منتقل ہونے کے امکانات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اگر اس کو ریگلیٹ کیا جاتا ہے اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے تو یہ سب امکانات بڑھ جائیں گے کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق چین بنگلہ دیش سعودی عرب مصر مراکش ترکی سمیت گیارہ ممالک نے کرپٹو کرنسی پر مکمل پابندی آئیت کر رکھی اور یہ پابندی منی لانڈرنگ اور غیر ملکی کرنسی ملک سے باہر جانے کے خدشات کے پیش نظر لگائی گئی ہے اب کرپٹو کرنسی کا مستقبل کیا ہے خاص طور پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس رپورٹ ان کی سفارشات کے مطابق یہ جانیں گے اس وقت چیرمنٹ ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان اور کرپٹ وقار زکا صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے اسلام علیکم وقار زکا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو سفارشات ہے کرپٹو کرنسی کو بین کرنے سے مطالق کیا ہے اس کو حکومت پاکستان کی پالیسی سمجھا جائے جی بہت بہت شکریہ مجھے ہمیشہ کی طرح انٹر بلانے کے لئے میں تمام لوگوں کو بتانا چاہوں گا دیکھئے جی یہ جو بھی پابندی کی سفارش ہوئی ہے میرے پاس تو ویڈیو ایویڈنس بھی پڑے ہیں سٹیٹ بینک کے جو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہیں اور وقت آنے پر دکھا بھی دوں گا کہ وہ سب پرو کرپٹو تھے یہ حکومت پاکستان پاکستان چاہدری صاحب نے جیسے بولا ہے انہوں نے یہ چیز آناؤنس کی ہے اور یہ جو جیسے بولتے ہیں نا ایک کرپشن یہ کرپشن دوسری قسم کی ہے عمران صاحب آپ چاہتے ہیں کہ سارے آئیڈیاز ان کے تھوڑ ہوئے ہیں اور کوئی بھی دوسرا آئیڈیا نہ لے کر آئے یہ سٹیٹ بینک کا موقف نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے اور یہ جان بوز کے بولا گیا اگر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا اور میں میں آنیریبل جیس کی بہت زیادہ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہوئے تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیسے وقت ہے کہ آپ اس کو بین کریں کیسے سکتا ہے کہ آپ ہنٹر پرسنٹ بین کریں جس کی بلیک مارکٹ گروہ ہو جائے گی پورا کریٹ جاتا ہے جوڈیشل سسٹم کو جس نے کرپٹو کو سمجھا ہے ورنہ یہ بین ہو جاتی برباد ہو جاتی تباہ ہو جاتی تو سٹیٹ بینک کا موقف نہیں ہے پی ٹی آئی کا موقف ہے اور میں پھر عرض کروں گا کہ جو بھی بندہ اس کو بین کروانے کی کوشش کر رہا ہے تیکنالوجی موومنٹ اس قسم کی کوئی چیز بین ہونے نہیں دے گی جس سے میڈل کلاس کے لیے پیسہ بنانے کی اپرچینٹی ہو اچھا وقار زکا صاحب اس حوالے سے کوئی کلیارٹی پہلے نہیں تھی it was like hanging in the air کہ یہ بین ہے unbanned ہے پاکستان میں لیکن سٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس پروپوزل کے بعد یا اس رپورٹ کے بعد اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اصل میں سٹیٹ بینک آف پاکستان یہ دیگر ادارے یہ چاہتے ہیں کہ کرپو کارنسی نہ چل سکے پاکستان کے اندر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے دیکھئے ان کو تو یہی اکل نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کرپو سے باہر پیسہ جا رہا ہے کیا فیس بک پہ جو ایڈز لگاتے ہیں یونی لیور باقی لوگ جتنے بھی یا آپ لوگ لگاتے ہیں یا میں لگاتا ہوں کیا ان ایڈز سے پیسہ باہر نہیں جاتا اس سے ہر وقت ڈالر باہر جا رہا ہے گوگل ایڈز سے باہر نہیں جاتا ان کو یہ غلط لگتا ہے عمران خان صاحب کو غلط لگتا ہے اور میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا کسی خاص کو یہ بہت زیادہ حرام لگتا ہے اس وجہ سے اس کو بین کیا جا رہا ہے اور میں پھر اداروں کے مجبوری سمجھ سکتا ہوں انہوں نے اکیلے میں مجھے بولا کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں جب اوپر سے آرڈر دو حیران کن بات ہے ڈیجیٹل ایکانومی کی بات کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیل کرنسی بین ہونی چاہیے اور دیکھئے ابھی بھی یہ موقف آیا ہے عدالت نے کہہ دیا ہے کہ منسٹری آف فائننس اس پر فائنل ٹیک دے گی اس کا مطلب یہ کہ عدالت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیوں بین کرنا چاہتے ہیں بھائی یہ انٹرنیٹ ہے کیسے بین کر سکتے اس کو یہ کس قسم کی بات ہے کہ دنیا بھر میں بدنامی ہوگی اور ایک اور بات دیکھئے جی جو کہہ رہے ہیں گیارہ اپلیکیشن ہیں یہ نا اہلی دکھا رہی ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بلوکچین کیا ہے اور جو ملٹی لیول مارکٹنگ کے فراود ہو رہے ہیں میں مکارزکا صاحب اسی طرف آنا چاہا تھا کہ over the last few months ایسی سی پی اور ایسی کی جانب سے کچھ ایکشنز لیے گئے ہیں کچھ کاربائیاں ہوئی ہیں جو اللیگل ایکسچینج کو پکڑا ہے اور پھر دیکھا ہے کہ منی لانڈر ہو رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہی کاربائیوں کی روشنی کے اندر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریپورٹ تیار کی سبوت کوئی بیان نہیں ہے ملٹی لیول مارکٹنگ ڈیجیٹل ڈبل شاہ ڈبل شاہ ہمیشہ سے اگزیس کرتے ہیں اگر میں آپ سے پیسے مانگتا ہوں لیکن آپ مجھے تیار سے سے فالو کر رہے ہوں گے دیکھا ہوگا کیا آپ میں نے کبھی اس سے بولا ہے کہ لاکر میں مجھے دو میں دست دار دوں گا یہ بولنا ہی قانونان جرم ہے جو بندہ یہ بولے گا وہ جرم کر رہا ہے چاہے وہ کرپٹو میں ہے یا نہیں ہے کرپٹو کا سہارا لے کے اگر وہ کوئی کر رہا ہے تو وہ بندہ غلط ہے کرپٹو ایکچینجز کیسے غلط ہو گئے باقی لوگ کیسے غلط ہو گئے منی لانڈرنگ اس سے اگر ہوتی تو بھائی کبھی امریکہ ایف ایٹی ایف اس جنہ بولے کہ کرپٹو کمل طور پر بین کرتے ہیں دیکھیں یہ ہے نا اہلی حکومت وقت کی جو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ وقار زکا کو ارسٹ کرو ڈنڈے مارو کسی طرح اس کو ارسٹ کر دو اس وقت سارے اداروں کو یہ تاف دیا ہے جو اندر کی رپورٹ ہے کہ وقار زکا کو ارسٹ کر کے عبرت کا نشان بنا دو تاکہ کرپٹو ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے یہ مجھے اندر سے ملا مجھے اتنا دکھ ہوا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ یہاں پر اکانومی کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے کردے اتارنے کی بات کرتا ہے اس کو اندر کرو کسی طرح مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپنے کیس کو واپس لو مجھے کہا جا رہا ہے اپنے گروپ کو بند کرو اس قسم کی بات کرنے پر آپ ذرا جان پڑتا ہے اداروں کو لے نا میرے ساتھ جو ادارے یہ کہہ رہے ہیں آپ کسی بھی ادارے کو لے لیں کہ بولیں ہیں کیا آپ یہ وقار زکا کے بارے میں میں ان کے مطابق لڑنے کی پوری کوشش کروں گا جب کوٹ پہ اگر فائنل فیسلہ اس کے اگنسٹ آئے گا تب دھرنا دیا جائے گا میں کبھی بھی مائیک لگا کے سامنے پروٹسٹ کر کے کبھی بھی اس طرح کے لیڈر نہیں بننا چاہتا جو لوگوں خوار گرے روڈوں پہ میں پوری کوشش کروں گا جوڈیشل کے طرح مجھے ہوپول ہوں کہ ایک فائنل فیسلہ آ جائے گا کہ کسی نہ کسی فارم میں کرپٹو کو ریگولیٹ کیا جائے اگر وہ نہیں ہوگا اس کے بعد دھرنا ہوگا دیکھیں اصل میں تو معاملہ یہ ہے کہ ڈی ریگولیٹڈ ہے بھی تک کہ اس کو ریگولیٹ کرنا ہی تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور کہیں نہ کہیں اگر اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو شاید ادارے اس کو ریگولیٹ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ریگولیٹ ہو نہیں پا رہی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کچھ فی ٹی ایف کی کنڈیشنز کا سامنا بھی ہے جو ہے انٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فنانسنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے تو آپ کو یہ لگتا کہ وہاں پر یہ کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول ہے اور کرپٹو کی صورت میں ہمیں وہاں ایک ڈینٹ یا ڈیمج ہو سکتا ہے کونسی منی لانڈرنگ کونسی ٹیرر فنانسنگ حوالہ ہنڈی کا نیٹورک ختم ہو گیا ہے کوئی پاگل جہل ہوگا جو انٹرنیٹ کے درہو ٹرانزیکشن کرے گا انٹرنیٹ کے درہو تو سی آئی اے دو منٹ میں پکڑ لیتا ہے کوئی حوالہ ہنڈی کا نیٹورک پورا ختم کر دیا ہے جو حوالہ ہنڈی کے درہو کام کر رہے ہیں وہ پاگل ہے کہ آپ کو کسی آئی پی ایڈرس پہ لے کر آئے گا دنیا بھر کے لوگ حوالہ ہنڈی کے درہو ٹرر فائننسنگ اور منی لانڈرنگ کر رہے ہیں کرپٹو کے اوپر ایسی آگئے اور کرپٹو ریگولیٹ نہ ہونے کی میں اس پرسپیکٹیو پر بات کرو آپ نے دیکھا ہوگا گزرشتے دنہ ایف آئی ای نے جو کاروائی کی اور کہا کہ بیس ارب ڈالرز جو ہیں وہ کرپٹو کا کاروبار کرنے والوں سے ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں ہونے وہ بیس ارب والے امجد راشد قدوس یہاں تو کسی کا دس روپے چوری ہو جائے چھے ویڈیوز بنا دیتا وہ سوشل میڈیا پہ میرے دس روپے لڑ گئے کہاں ہیں وہ بیس ارب روپے والے لوگ کون ہے وہ امجد سائمہ قدوس کون ہے کس کے پیسے گئے ہیں اپنی طرف سے ڈراما کیا جا رہا ہے اور یہ میں پھر کہوں گا میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اتنی انا پرستی نہیں دکھانی چاہیے آپ سمجھیں یہ آئیڈیا آپ نے دیا میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں یہ آپ کا آئیڈیا ہے عمران خان صاحب چاہتے ہیں ہر آئیڈیا ان کے پاس ہے کوئی اور آئیڈیا دے رہا ہو تو اسے ارسٹ کر کے اندر ڈال دو ان کی کرپشن ہی ڈیفرنٹ لیول کی ہے آج صاحب لاصلی وکار زکا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جب بھی تو ہیرنگ چل رہی ہے matter is already subject is in the court کیا کچھ ڈیٹرنس کریئٹ ہوئی ہے کرپٹو آنٹرپنورز کے لیے یا کرپٹو بزنس کرنے والوں کے لیے کچھ ڈیٹرنس ہوئی ہے اس کے بعد سے یا خوف ہے جی سر ہر ایک کے اکاؤنٹ کو بن کیا جا رہا ہے ہر ایک کے میں نے تو سنے کچھ لوگوں کے فیملیوں کے اکاؤنٹ بھی بن کر دی ہیں اور وہ اکاؤنٹ بن کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں دیا دیکھیں نا یہ اتنی زیادتی والی بات ہے کہ جی جو یہاں پر بلوکچین ڈیولپرز ہیں وہ بھی نہ کام کر سکیں کوئی اور بھی نہ کام کر سکیں اور میں پھر کہوں گا جترے ادارے کے لوگ ہیں one sided آپ پلیز آرڈرز مت لیں پلیز حکومت وقت کو سمجھائیں ان کے لیے کہیں گے کرپٹو کمیونٹی جو این ایف ٹی اور میٹا ورس میں کام کر رہے ہیں کب ختم ہوگا اس پرے کے بعد ملک میں ملک میں کورونا کی پانچویں لہر جاری اور مصبت کیسز کی شرعہ میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا ہے پاکستان میں پانچ ماہ بعد کورونا مصبت کیسز کی شرعہ سات آشاریہ دو فیصد سے زائد ریکارڈ کی گئی اور تین ہزار پانچ سو سچ سچ نئے مریض سامنے آئے ہیں اسے قبل سولہ اگرز دوزار اکیس کو ملک میں کورونا کے تین ہزار دو سو اکیس کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے اس روز پاکستان میں کورونا مصبت کیسز کی شرعہ سات آشاریہ دو چھائے اور امبات پچھانوے کراچی میں کورونا مصبت کیسز کی شرعہ انتیس فیصد تک پہنچ گئی ہے محکمہ سہیت سندھ کے مطابق کراچی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کی تشخیص کے لیے سات آزار دو سو چھبیس تیس کیے گئے ہیں اوقام محکمہ سہیت سندھ کے مطابق کراچی میں چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے دوزار اکیاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور مصبت کیسز کی شرعہ اٹھائیس آشاریہ آٹھ فیصد رہی ہے کورونا کے پانچویں لہر کے بعد ایک بار پھر سے ملک میں لوک ڈاؤن ہنگاوی اقدامات اٹھانے اور بروقت انتظامات کرنے پر بحث ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں پھر لوک ڈاؤن لگایا جائے گا کیا ایک بار پھر تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے گا اومیکرون وائرس کو کنٹرول کیسے کیا رہا سکتا ہے کیا کورونا کی ایک اور لہر آئے گی کیا کورونا کے ویرینٹ آنے کا سلسلہ ختم ہو پائے گا حکومت اومیکرون کو کابو کرنے میں ناکام کیوں رہی ہے انہی سوالات کے بیچ ایک بار پھر حکومت نے بڑی غلطی کر دی ہے انسی او سی نے کیٹیگری بی اور سی ممالک سے آنے والوں پر سفری پابندیوں میں نرمی کی ہے اور اب کسی بھی ملک سے ویکسین شدہ غیر ملکی اور پاکستانی بطن آ سکتے ہیں انسی او سی نے کیٹیگری بی اور سی کو ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے بعد نئی ٹریول پالیسی پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اس نوٹیفکیشن کے مطابق پاکستان آنے والے تمام مسافروں کے لیے ویکسینیشن دار دی گئی اور بورڈنگ سے 48 گھنٹے پہلے منفی پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ دکھانا لازمی ہوگا جبکہ یورپی ممالک سے آنے والے مسافروں کا سوف فیصد ریپیڈ ٹیسٹ کیا جائے گا نوٹیفکیشن کے مطابق سعودی عرب، امارات اور قطر کی کم از کم پچاس فیصد فلائٹس کی مسافروں کا ریپیڈ ٹیسٹ ہوگا جس میں کرونا مصبت آنے والے مسافر دس دن پارنٹین کر سکیں گے جبکہ ایسے مسافروں کا پھر آٹھ میں دن پی سی آر ٹیسٹ کیا جائے گا نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ویزا مدد ختم ہونے غیر قانونی مقیم پاکستانی اور ڈیپورٹ پاکستانیوں کو ویکسین سے استثناء حاصل ہوگا اس کے علاوہ میڈیکل وجوہات، حاملہ خواتین اور اٹھارہ سے پندرہ سال عمر کے پاکستانیوں کو بھی لازمی ویکسین پالیسی سے استثناء حاصل ہوگا اٹھارہ سے پندرہ سال کے پاکستانی مسافروں کو پندرہ پروری تک بغیر ویکسین پاکستان آنے کی اجازت ہوگی ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کے بڑھتے ہوئے کیسے سے خوف زدہ ہے حقوبت کی جانب سے ٹیمل پالیسی کا اعلان سبت سے بالتر ہے ادھر ملک میں کورونا کے بڑھتے کیسے کے پیشن رزر تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلے کے لیے ہونے والا بین السبائی وزرائی تعلیم کا اجلاس ملتوی کیا گیا جبکہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود بھی کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں اسی دوران مایکروسوفٹ کے بعدی بل گیٹس نے کورونا وائرس کے ویرینٹس کے خاتمی کر دیا اور بل گیٹس کے مطابق اومی کرون کی لہر سے دنیا بھر کے ممالک کے طبیعی نظام کو چیلنجز کا سامنا ہے اس سے بہت زیادہ بیمار ہونے والے زیادہ تر افراد ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے یعنی جو ابھی ان ویکسینیٹڈ ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں ایک بار جب اومی کرون کی لہر ختم ہوگی تو باقی سال میں ہم کورویڈ کے بہت کم کیسز دیکھیں گے اور یہ بیماری سیزنل فلو جیسی ہو جائے گی یعنی بل گیٹس کے مطابق یہ آخری ویرینٹ ہے بل گیٹس کے مطابق اب یہ انہیں یقین ہے درست اقدامات کرتے ہیں تو کورونا وبا کا اختدام دوزار بائس میں ہو جائے گا اور یہ لاسٹ ویرینٹ آف کورویڈ ہوگا اومی کرون جس کے بعد یہ ایک نومل سیزنل فلو کے طور پر دیکھا جائے گا لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ کہاں جا کر تھمے گا اومی کرون ویرینٹ جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کتنے لوگوں کو اپنا شکار بنائے گا اور اس کے بعد اس کا اختتام کب ہوگا جس کے بعد ہم یہ سوچ سکیں گے کہ اب یہ کورویڈ کی بیماری صرف ایک نومل ایک سیزنل فلو تک کی بیماری رہ گئی ہے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے لیکن اس سے پہلے امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ خود خیال کریں احتیاط کریں اسو پیس پر عمل کریں ماسک پہنیں تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہ سکیں اور اپنے پیاروں کو بھی محفوظ بنا سکیں پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے یہ آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ تر اکیر کا خیال اللہ حافظ